بھئی ہمارے کونسٹیٹویشن میں یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ مہلائیں ہو یا پروشوں دونوں کو برابری ملے یعنی کہ دونوں میں ایک ایک ویالٹی اسٹیبلش ہو لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پر پروشوں کو مہلائوں کے تلنا میں بہت ادھکار ملے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے جو قانون کے نرماتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مہلائوں کے پرتی پورشوں کی ذمہواری تیہ کی جائے انفیکٹ مہلائوں کے پرتی ہی کیوں اپنے ماں باپ کے پرتی ان کے بچوں کی طرف بھی پورشوں کی ذمہواری تیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں بہت سارے قانونی پراؤدھان ہیں لیکن سب سے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے سیکشن 125 CRPC کا جہاں پر ایک پورش کی ایک میل کی اپنے وائف کی طرف اپنے ماتا پتا کی طرف اپنے بچوں کی طرف ذمہواری تیہ کی گئی ہے کیا ہے یہ پروویزن کیا ہے مینٹیننس کا پروویزن گزارہ بھتا کا پروویزن وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سو ویلکم ٹو سٹڈی آئی کیو مائن ایم اس چاند کوبا اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہیں تو ان میں سے کسی بھی سادن سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ مینٹیننس یعنی کی گزارہ بھتا کیا ہوتا ہے یعنی کی بھرن پوشن کا جو بھتا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھئے گزارہ بھتا یا بھرن پوشن کا بھتا جو مینٹیننس جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے میری ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے میری وائف کی طرف کہ میں انہیں یہاں پر سسٹین کرنے میں ہیلپ کروں ان کے جیون کو چلانے میں ہیلپ کروں اگر میں اپنی ریسپونسیبیلٹی سے بھاگتا ہوں اور میری وائف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود کو مینٹین کر سکیں تو کیا ہوگا کوٹ مجھے آرڈر کرے گا کہ انہیں سفیشنٹ اماؤنٹ دو اپنی وائف کو سفیشنٹ اماؤنٹ دو جس سے وہ اپنے جیون کو ویعتلیت کر سکیں اپنے جیون کا نروا کر سکیں اسے کہا جائے گا مینٹیننس سو بیسیکلی مینٹیننس کیا ہو گیا مینٹیننس is an amount given to a person who does not have sufficient amount to survive or sufficient means to survive or who is unable to maintain herself responsible for doing so and neglects or refuses to maintain him or hers so basically میری ریسپونسیبیلیٹی تھی میرے ماتا پتا کی طرف بچوں کی طرف اور میری وائف کی طرف میں اگر اس ریسپونسیبیلیٹی سے بھاگ رہا ہوں تو مجھے نردیش دیا جائے گا کہ میں انہیں سفیشنٹ اماؤنٹ دوں جس کی جیسے وہ جس کی help سے وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں اسے کہا گیا مینٹیننس اب ہمارے جو پرسنل لاؤز رہتے ہیں جو ہمارے شادی بیا کے ماملے سے یا ہمارے ڈائیورس کے ماملے سے یا مینٹیننس جو اڈاپشن کے ماملے ہیں جو ان سے ڈیل کرتا ہے وہ جو کانون ہے ان سبھی کانونوں میں یہاں پر مینٹیننس کا پرافدھان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں پرسنل لاؤز میں اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو سیکشن 24 ہندو میریج ایکٹ اس میں یہاں پر مینٹیننس کا پرافدھان دیکھنے کو ملتا ہے سیکشن 36 سپیشل میریج ایکٹ وہ بھی مینٹیننس کی بات کرتا ہے سو کئی سارے پرویجنس ہیں جو مینٹیننس کی بات کرتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا پرویجن ہے وہ ہے سیکشن 125 CRPC کا اب کیا ہے سیکشن 125 CRPC دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سیکشن 125 CRPC میں کیول محلاؤں کو مینٹیننس دینی ہے ایسا نہیں کہا گیا ہے محلاؤں کے ساتھ ساتھ ایک پروش کو اپنے جو امین اپنی وائف کے ساتھ ساتھ پروش کو یہاں پر اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہاں پر مینٹیننس دینی ہوتی ہے جو چلڑن ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر مینٹیننس دینے کا پراہ دھان ہے سیکشن 125 ٹو لے کر سیکشن 128 تک یہ سب ہی سیکشنز میں یہاں پر مینٹیننس کیا ہوگی کسے دی جائے گی and کس پروسیجر سے دی جائے گی وہ سب یہاں پر بتایا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائف کے پرتی ایک پروش کی ذمہواری کی یہاں پر کہا گیا ہے کہ a wife can claim مینٹیننس from her husband if she does not have sufficient means to survive or if she is unable to maintain herself یعنی کی ایک وائف جو کی اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی position میں نہیں ہے for example وائف پڑھی لکھی نہیں ہے and اس کے husband نے اسے گھر سے نکال دیا اب ایسے میں وائف کیونکہ اپنے آپ کو I mean she can claim responsibility اور she can claim مینٹیننس from her husband ساتھی میں یہاں پر کہا گیا کہ ایک وائف جو کی اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی اور اسے ڈائیوارس دے دیا گیا ہے اس کے husband کے دوارہ تو وہ تب تک مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے اپنے husband سے جب تک اس کی ری میریج نہیں ہو جاتی ساتھی میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسی وائف جو کی ایک وائیڈیبل میریج میں رہ رہی ہے اس کا بھی ادھکار بنتا ہے اپنے husband سے مینٹیننس کلیم کرنے کا اگر اس کا husband اسے چھوڑ دیتا ہے یا پھر اسے مار کر یا کسی اور طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ وائیڈیبل میریج کیا ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں بٹھ ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجئے جب میری شادی ہوئی تو میں یہاں پر mentally fit نہیں تھا اپنی wife کو consent دینے کے لیے میری wife نے یہاں پر مجھ سے شادی کر لی بعد میں میری wife کو پتا چلتا ہے کہ جو میں نے consent دیا تھا یعنی کہ اپنی سہمتی جتائی تھی شادی کو کرنے کے لیے وہ میں نے اس state of mind سے جتائی تھی جب میں mentally fit نہیں تھا اس state of mind میں اور consent میں نے دیا اب ایسے میں اگر میری wife چاہے تو وہ claim کر سکتی ہے court میں یا میں اگر چاہوں کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں جب میں نے consent دیا تھا تب میں fit نہیں تھا تو میں court میں جا کر claim کر سکتا ہوں کہ یہ جو شادی ہے اسے void یعنی کہ غیر کرونی گھوشت کیا جانا چاہیے عوید اسے گھوشت کیا جانا چاہیے کیونکہ جب میرے سے consent لیا گیا شادی کرنے کے لیے میری سہمتی لی گئی شادی کرنے کے لیے تب میں سہمتی دینے کی حالت میں نہیں تھا وہ مجھے زبردستی یا مجھے اس situation میں سہمتی مجھ سے لی گئی سو بیسیکلی voidable marriages کیا ہیں وہ جب تک تو چل رہی ہیں تب تک لیگل ہیں لیکن چاہے پتی یا پھر پتنی دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں اکٹھے جا کر court میں جا کر application ڈال سکتے ہیں اور اسے عوید گوشت قرار کروا سکتے ہیں سو بیسیکلی voidable marriages میں بھی یہاں پر جو وائف ہیں اس کے پاس ادھکار ہوتا ہے کہ اس کا اگر husband اسے گھر سے نکال دے تو وہ maintenance یہاں پر پاس سکتی ہے ساتھی میں جو یہاں پر ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو void marriage ہیں یعنی کہ جو عوید ویواہ ہوتے ہیں شروع سے عوید ویواہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ سپشٹ کیا گیا ہے ہے کی سیکشن 125 CRPC میں void marriages میں maintenance نہیں ملے گی لیکن سپریم کوٹ اور بہت سارے ایسے قانون ہے جہاں پر void marriages میں maintenance کا عدھکار دے چکا ہے جیسے ہم نے ابھی بات کیا ہندو marriage act میں سپریم کوٹ نے یہ clear کر دیا ہے کہ سیکشن 125 CRPC میں تو نہیں لیکن ہندو marriage act کے تحت ایک void marriage کی محلہ کو بھی یہاں پر maintenance مل سکتی ہے سوال یہ کی void marriage کیا ہوتی ہے void marriage جیسے میں نے کہا کہ مان لیجئے ایک وقتی ہے اس کی پہلے شادی ہو رکھی تھی پہلی پتنی سے divorce نہیں ہوا اس نے دوسری شادی بھی کر لی اب یہ جو پہلی پتنی سے بینہ divorce لیے جو دوسری شادی کی ہے اسے کہا گیا void marriage یعنی یہ اوید ویوہ ہے کیونکہ ہمارے جو laws ہیں وہ بائی گیمی کی پرمیشن یہاں پر نہیں دیتے ہیں سو بیسی کلی وائی میریج میں کوئی یہاں پر مینٹیننس کا پراؤزان نہیں ہے سیکشن 125 CRPC میں لیکن وائی ڈیوورس کے cases میں یہاں پر مینٹیننس کا دکار ملتا ہے ایسی کونسی کونسی situations ہے جہاں پر محلاؤوں کو مینٹیننس نہیں دی جائے گی اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے سیکشن 125 CRPC میں بیسی کلی تین کنڈیشن یہاں پر دیفائن کی گئی ہیں اور یہی ایک دیفنس رہتا ہے پرشوں کی طرف سے جب وہ اپنی وائیف کو مینٹیننس نہیں دینا چاہتے کیا تین ریزن شی ریفیوز سٹو لیو وید ہر ہزبین یعنی کہ مہیلہ بینا کسی کارن کے اپنے پتی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک مہیلہ بینا کسی کارن کے اپنے پتی کو چھوڑ کر چلی گئی اب کوئی کارن ہو پھر اپنے پتی کو چھوڑ کے جائے اس میٹر میں تو مینٹیننس ملے گی لیکن پتی بہت بڑی طریقے سے رہ رہا ہے کوئی کارن ایسا نہیں ہے کہ مہیلہ پر جا رہی ہے تو مینٹیننس کی حق نہیں ہوگی تیسرا if they are living separately by mutual consent یعنی کہ مہیلہ ہو اور پر مینٹیننس پر نہیں کر سکتی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کی کی ایک unemployed husband اس سے مینٹیننس مانگی جا سکتی ہے تو جواب ہے yes کیونکہ کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے ہی مہیلہ کے ساتھ پورش کا ڈائیورس ہوا اسے پتا ہے کہ مینٹیننس کا کلیم آئے گا وہ جان بوج کر اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے ایسے میں جو سپریم پورٹ ہے انہوں نے یہاں پر کلیریفائی کیا ہے کی بھئی مینٹیننس تو دینی پڑے گے کیا ہے کانون دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ husband may intentionally leave the job but it is his responsibility towards his wife and the wife's right to get maintenance is absolute right even if the husband is jobless section 125 CRPC if the husband has sufficient means he has to maintain his wife section 125 میں کہا گیا ہے husband if he has sufficient means یعنی کہ husband کے پاس sufficient means سادھن ہیں income کے اسے یہاں پر wife کو maintenance دینی ہوگی یہاں پر کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ husband کے پاس job ہے نہیں یہاں پر sufficient means کہا گیا and sufficient means جو شبد ہے اس کی supreme court نے بہت wide interpretation یہاں پر کی ہے and sufficient means میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی salary کے علاوہ بہت ساری چیزیں آگئے مال لیجئے آپ کے کوئی سپریم court نے سپشٹ کیا کہ job چھوڑ تو کوئی بات نہیں لیکن جب تک تمہارا شریر صحیح سلامت ہے تمہیں یہاں پر maintenance دینی ہوگی آپ ایک case کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں husband being an able bodied person is duty bound to maintain the wife who is unable to maintain herself supreme court نے ریما سلکان وس سمیر سنگ سلکان case میں یہ کہا سپریم court نے سپشٹ کر دیا کہ کام کرو تمہاری شریر صحیح کام کرو کام کرو کم آؤ اور maintenance دو اس سے تو تم بھاگ نہیں سکتے ساتھی میں as a matter of fact یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ an insolvent or a monk is to support his wife so long as he is able bodied and can eek out his livelihood supreme court ne venkatesh alias ponsekar versus sivan neshwari case بہت important case آئی اس میں یہ کہا کہ بھئی اگر آپ بے solvency declare کر دو اپنے آپ دیوالیا خوشت کر دو فرق نہیں پڑتا able bodied ہو محنت کر کماؤ اور maintenance دو سو بھاگ نہیں سکتے supreme court نے بہت سپشٹ کیا ہے اب بات کرتے ہیں ایک پرش کی اپنے بچوں کی طرف ذمہواری کی پرش 125 CRPC میں پرش کو یہ بھی آدیش دیا کہ اپنے بچوں کو maintenance دینی ہوگی whether legitimate اور illegitimate minor children کیونکہ وہ اپنے آپ maintain نہیں کر سکتے پرش کو وہاں پر maintenance دینی ہوگی legitimate children and illegitimate children کا کیا concept وہ بھی جان لیتے ہیں دیکھئے جو بھی minor children ہوتے 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں چاہے وہ وید ویوہ سے ہو یا وید ویوہ سے پیدا ہوئے ہو یا وید سمبند سے پیدا ہوئے ہو یعنی کہ ایک پورش اور محلہ چاہے وہ married couple تھے legally married تھے ان کے بچے جو انہیں legitimate children کہا گیا یا پھر live in relation میں یا لیگلی married couple نہیں ہے اگر ان کے بیچ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں انہیں illegitimate children کہا گیا اب ایسے میں جو father ہوتا ہے اس کی ذمہواری ہے کہ وہ minor children کو maintenance دے ساتھی میں یہ بچہ legitimate ہو یا illegitimate ہو جب وہ 18 سے زیادہ کی عمر حاصل کر لیتا ہے اس case میں بھی آپ کو maintenance دینی پڑ سکتی ہے بچوں کو اگر بچہ اس situation میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو maintain کر سکے اگر بچہ mentally اور physically اس میں کوئی abnormality ہے یا ایسی کوئی injury ہے اس کو جس کی وجہ سے وہ maintain نہ کر سکے اپنے آپ کو تو ایک father کی responsibility ہے بچے کو 18 سال کی عمر کے بعد بھی وہ maintenance دے گا اپنی responsibility سے بھاگ نہیں سکتا اب بات کریں parents کی تو یہاں پر یہ بھی سپشٹ کیا گیا ہے کہ ایک بچے کی اپنے parents کی طرف responsibility ہے پرش کی پرش کی اور محلاؤں کی بھی آپ دیکھو کہ بڑا interesting ہے یہ section 125 CRPC میں کہا گیا ہے کہ بچے کی کی کنٹیکس میں جو لکھا ہوا ہے کہ a person has to give maintenance to his parents یہاں پر کیول پرش کے اوپر لاغو نہیں ہوتا his کی ایک بہت وسترط میننگ ہے his میں ہر بھی آگیا یعنی کہ جو parents ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے maintenance مانگ سکتے ہیں اس میں پرش بھی آگئے محلائیں بھی آگئے اگر میں ایک بزرگ ماتا ہوں تو میں اپنے بچوں سے چاہے وہ میری بیٹی ہے چاہے وہ میرا بیٹا ہے ان سے میں maintenance مانگ سکتا ہوں ایسا سپریم کوٹ نے یہاں پر clarify کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کتنی maintenance مانگ لوں تو بیسکلی یہاں پر کوئی ایک fix sum تو ہے نہیں case to case vary کرے گا پھر بھی یہاں پر جو کچھ guidelines یا کچھ background جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ maintenance میں اتنا ہونا چاہے کہ میرا food میرے supply ہوتی رہے میرا shelter ہے وہ مجھے provide ہوتا رہے اور other جو بھی میری necessary things ہیں required for leading a dignified life وہ ملتی رہے ایک چیز جو husband ہوتا ہے اسے اپنی wife کو اتنی maintenance دینی پڑتی ہے جو living status تھا جب وہ شادی میں رہ رہی تھی وہ اب بھی maintain رہے یعنی شادی سے پہلے جب وہ شادی میں رہ رہے تھے تو جتنا ایک living standard اس husband نے اس wife کو دیا ہوا تھا اتنا ایک تو maintained رہے ات لیس اتنی maintenance تو wife یہاں پر claim کر سکتی ہے یہ تھی کچھ جنرل سی باتیں جو maintenance کے بارے میں سیکشن 125 CRPC میں کہی گئی ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ایک بار ملیں لاؤ کو simplify کرنے کی کوشش کریں گے and آپ تک وہ پہنچانے کوشش کریں گے till then thank you and have a great day ahead thank you